اسلام علیکم ویور مریم سٹیچک میں خوش آمدید آج میں آپ کو ٹراؤزر پر ایک نیا اور منفرد ڈیزائن سکھاؤں گی اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ٹراؤزر پر ٹرائینگلر کٹ ورک کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹراؤزر پر ڈبل شیڈی ٹرائینگلر کٹ ورک لگانا سکھاؤں گی یہ ڈیزائن میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹراؤزر پر یہ خوبصورت سا ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے یہ فیبرک لیے ہیں جس میں یہ والا پیس ٹراؤزر کا ہی فیبرک ہے جبکہ یہ والا فیبرک میں نے گرین کلر میں لیا ہے کیونکہ میری بارڈر پٹی میں گرین کلر ہے آپ اپنے فیبرک اور بارڈر پٹی کے کلر کے مطابق کنٹراسٹ کر سکتے ہیں اس بارڈر پٹی پر میں نے فیوزنگ پیپر پیسٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ٹرائی اینگولر شیپز تیار کریں گے جس کے لیے ٹراؤزر کا فیبرک لیں ایک اینڈ پر 2 اینچ کا مارک لگائیں اور دوسرے اینڈ پر بھی 2 اینچ کا مارک لگائیں ان دونوں مارک کو ایک سٹیٹ لائن سے جوائن کریں اور کٹ کر کے یہ سٹریپ الگ کر لیں باقی فیبرک کو سائیڈ پر کر دیں اس سٹریپ میں سے 2 بائی 2 اینچ کا سکیئر پیس الگ کریں اب دوسرا فیبرک لیں اور اس کے دونوں اینڈ پر 3 اینچ کا مارک لگائیں دونوں مارک کو ایک سٹریٹ لائن سے جوائن کریں اور اسے بھی کٹ کریں اور اس میں سے 3 بائی 3 اینچ کے سکیئر الگ کریں اب چھوٹے سکیئر کو بڑے سکیئر کے اوپر رکھتے ہوئے سینٹر کریں اور اس طریقے سے دونوں سکیئر کو اوپر نیچے رکھتے جائیں اب اس سکیئر کے ڈائیگنل میں ایک لائن لگائیں اور اس لائن پر سلائی کر دیں اس طریقے سے سارے سکیئر کو تیار کر لیں اب اس سلائی سے تھوڑا سا ہٹ کر کٹ کر دیں اور اس طریقے سے اس کو فولڈ کریں یہ سارے دبل شیڈی ٹرائی اینگل ریڈی ہیں ایکسٹرا فیبرک کو ٹریم کر دیں اب اس کو اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے ایک چھوٹی ٹرائی اینگل بنا لیں یہ چھوٹی ٹرائی اینگل بناتے ہوئے پانی لگا کر پریس کریں یہ سارے ٹرائی اینگل ریڈی ہیں اب ان کو اپنے ٹراؤزر پر اٹیش کریں گے یہ میرا ٹراؤزر ہے جس پر ٹرائی اینگلر کٹ ورک کرنا ہے اس کو کھول لیں یہ میرے ٹراؤزر کی رونگ سائیڈ ہے رونگ سائیڈ پر ٹرائی اینگل اٹیش کریں گے یہ دونوں کٹس ٹراؤزر کی سلائی کے لیے ہیں اب اس طرح ٹرائی اینگلز کو رکھتے ہوئے سلائی لگائیں ان کے درمیان برابر فاصلہ رکھیں اس طریقے سے ٹرائی اینگل کو اوپر نچے برابر فاصلہ دیتے ہوئے سلائی لگائیں یہ دیکھیں بہت فینشنگ سے ساری سلائی لگ چکی ہے اب اسے ٹراؤزر کی رائٹ سائیڈ پر فولڈ کرتے ہوئے پریس کریں اب ٹراؤزر کو رائٹ سائیڈ کی طرف پلٹ دیں اب بورڈر پٹی کو اس طریقے سے رکھتے ہوئے سلائی لگائیں آپ نے سلائی کو ٹرائی اینگلز کی سلائی کے اوپر رکھتے ہوئے لگانی ہے اس سے ٹرائی اینگلز اچھے سے بیٹھیں گی اور ڈیزائن میں فینشنگ آئے گی اب بورڈر پٹی کے اوپر والے حصے پر بھی اسی طرح ایک سلائی لگائیں اب ایکسٹرا پٹی کو دونوں سائیڈوں سے ٹرم کر دیں یہ دیکھیں ویورز ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں